ہلو سلام علیکم جی و علیکم السلام جی میں مولانا صاحب میں شاہد اقبال بور رہا ہوں جرمنی سے جی شاہد صاحب کیسے آپ اللہ کا شکر ہے خریت ہے اللہ کا فضل ہے بالکل میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے لیے بہت جزا دے آمین اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جہاد ہے جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں جی اور اس میں ہم سب کو میرا خیال میں شامل ہونا چاہیے بے شک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دی دی اچھا میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو ایم ڈی لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان سے ان کو جب یورپین پاسپورٹ مل جاتا ہے تو یہ حج پہ چلے جاتے ہیں اچھا میں سوچ رہا تھا کہ سعودی عرب کی امبیسی کو اس اس لیے میں ان فارم کیا جائے کہ کیا یہ لوگ حج پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پاسپورٹ کے اوپر ریلیجن کا تو کچھ لکھا ہوتا نہیں ہے اس لیے یہ اس کو ایک موقع سمجھ کے کہ یہاں پہ چلو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں اور ظاہر ہے پھر حج میں واللہ علم قبول کرنا تو اللہ تعالی نے قبول کرنا ہے کہ یہ جائز ہے نا جائز ہے لیکن میں سمجھ رہا تھا آپ کے توسط سے شاید امبیسی والوں کو یہ انفارمیشن بیجی جائے کہ ان کے بارے میں انفارمیشن ہو کے بھی یہ وہاں پہ جاتے ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس حد تک اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا سلام دعا لینا جائز ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی لوگ منافق تو رہتے تھے ظاہر ہے وہ کھانا کعبہ میں آکے نماز بھی پڑھتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا تو میرا یہی سوال ہے تاکہ لوگوں کو یہ بیسک سوال ہے لیکن لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ابھی ان کے ساتھ ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے شاہد اطبال صاحب شکریہ آپ نے جرمنی سے فون کی آپ نے دو سوال کی انشاءاللہ میں ان کے جواب ارض کرتا ہوں نیکس کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو لگتا ہے کال ڈراب ہو گئی ہے شاہد صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جو لوگ یورپین پاسپورٹ لے لیتے ہیں یہاں اپنے آپ کو وہ احمدی کہلاتے ہیں تو وہ حج پر چلے جاتے ہیں حالانکہ اسلامی ممالک کی طرف سے کیونکہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی غیر مسلم حرم شریف میں نہیں جا سکتا اس کو اجازت نہیں ہے تو یہ چلے جاتے ہیں تو اس کا صد باب کیا ہونا چاہیے تو سعودی امبیسی تک اور متعلقہ لوگوں تک یقیناً یہ پیغام شاہد اقبال صاحب آپ کا مسئلہ پہنچ گیا ہوگا وہ اس پر غور و فکر کریں گے اور اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ وہ جو فارم فل کرتے ہیں حج کے ویزا کے لیے عمرہ کے ویزا کے لیے وہ اس کے اندر ایک ایسا کالم بنا دیں جس میں یہ اقرار ہو کہ میں ختم نبوت کا وہی معنی و مفہوم سمجھتا ہوں وہی میرا ایمان ہے جس پر تمام امت مسلمہ متفق ہے اور اس کے علاوہ جو ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی کافر سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان میں وہ شناختی کارڈ کے فارم میں اور دیگر فارمز کے اندر جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ کالم ہے اسی طرح سعودی عرب جو ویزا حج کے لیے ویسے نہیں ویزیڈ کے لیے اگر چاہے حرامین شریفین کے علاوہ سعودی عرب کا جو ملک ہے تو اس کے لیے کوئی یہ ضرورت نہیں ہے انہا ہم ریکمنٹ کرتے ہیں جو حج کے لیے جانا چاہے اس کے لیے یقین ہونے چاہے نیکس کالو سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب میں دوبارہ عبد المومن بہت رہا ہوں یہ جمال صاحب پر ایک فون ہے تھا جی عبد المومن صاحب ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جب احمدی تھے تو کیا کبھی ان کو کسی نے یہ کلمہ پڑھنے سے روکا تھا یا جن پابندیوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی احمدیوں پر یہ پابندی ہے حج نہیں کر سکتے کتنی بدقسمتی کی بات ہے تو مجھے یہ پتائیں کہ یہ پابندیاں کن لوگوں پر لگی تھیں یہ تو ہمارے ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ پر لگی تھیں یہ تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ وہ کاغذ ایسے بن جاتا ہے یہ ایسی بات کرتے ہیں یہ تو ہر فرقے میں ہر مضبوط میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جمال صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں پھول پر آ کے کہ کیا کبھی ان کو اسلامی اسلامی تعلیمات پر کہیں روکا گیا جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے اس وقت یا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ وہ نہیں پڑتے تھے کیا شہد اللہ علیہ خدا کی گواہی نہیں دیتے تھے کیا ان کو یہ روکا گیا تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو یہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں مجھے جمال صاحب یہ سمجھا دیں کیونکہ میں تو پدہشی احمد ہی ہوں کہ مجھے تو آج تک یہی تعلیم ملتی ہے کہ درود شریف پڑھو نمازیں پڑھو اسلام کے جو پانچ ارکانیں ان پر مکمل عمل کرنا ہے اور سختی سے میں کہا جاتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے جمال صاحب کو اگر یہ جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے بدقسمت ہیں حج نہیں کر سکتے بھئی حج تو ہمارا منع کیا جاتا ان پر مبندی لگا دیئے تھے ان کو حج نہیں کرنے دیا جاتا اور وہ حج سے واپس آگئے تھے صحابہ اقرام حج نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے حق میں دریج جاتی ہے جی عبد المومن صاحب آپ کا شکریہ آپ نے جمال صاحب سے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمیں آپ سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھتے آپ نماز نہیں پڑھتے آپ روزہ نہیں رکھتے آپ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اختلاف یہ ہے کہ آپ بعض چیزیں وہ کرتے ہیں بعض ایسے عقیدے رکھتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مرزا غلام آمد قادیانی صاحب کو نبی ماننا ان کو فالو کرنا یہ ایسا عقیدہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے آپ نے اسے گسیڑا ہے یہ ہے وہ اختلاف کی بنیاد جی نیکس کالر سے بات کرتے ہیں ہلو ہاں جی ہلو اسلام علیکم جی کون کہاں سے جنمی صاحب رشید آمد ہاں بھو رہا ہوں رشید آمد خان رشید خان جی جی مولانو صاحب میرا سوال یہ ہے جی جی کہ سچ اور جھوٹ ہم تو جاننے کے لیے ہم کتنی عقل درکار ہونی چاہیے ہم پہلا سوال یہ دوسرا کہ کسی بھی عقیدے کو اپنے پاس سے فتوہ دینا کہ وہ جھوٹا ہے یہ کہاں تک درست ہے ٹھیک ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے آئے بھی ہیں اور آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں ہر مسلمان میں خود کو مسلمان احمدی مسلمان سمجھتا ہوں آپ احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں یہ آپ کا معاملہ ہے بات ایک سمجھ آپ نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ عقیدہ رکھتے ہیں مرزا صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ان کو امتی نبی سمجھتے ہیں امتی نبی میں اور ایک شریع نبی میں بہت فرق ہے اچھا آپ یہ ذرا مجھے بتائیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک ہوتا ہے شگرد یہ شگرد یہ اسطلاع کبھی آپ نے سنی ہے کہیں آپ نے حدیثیں حدیثوں میں پیش کی ہیں ان میں لکھا ہے لا نبی بادی آپ نے پوری حدیث کیوں نے پڑھ کے سنائی جی میں ابھی آپ کے سامنے حدیث آپ پوری حدیثیں ایک میٹ میں ٹی وی میں نہیں دیکھ رہا بھی میں آگیا ہوں تا کہ آپ پوری حدیثیں پڑھے پیچھے لکھا حدیث کیا لکھا ہے وہ کچھ حدیثیں ہیں کہ جو نبیوں کے بارے میں ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اچھا یہ ابھی آپ سنیں گے حدیث میں پوری پڑھ رہا ہوں حدیث اچھا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک نبی جب فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی ہوتا تھا وَإِنَّهُ لَا نبی عبادی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ ہر نبی کے بارے نہیں میرے قریم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد خلیفے ہوں گے یہ حدیث ہے پوری تو اب اسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ہوں گے خلیفے ہوں گے زیادہ یعنی کہ ایک سے زیادہ اور چار خلفہ تک خلفہ راشدین چار تک ہوئی ہے اس کے بعد کیوں نہیں اسوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کیوں نہیں خلیفہ بن سکتے آپ نے کہا نا ایک سے زیادہ تو چار ایک سے زیادہ ہے یا ایک سے کم ہے نہیں نہیں میں رفع رہا ہے کہ ایک سے زیادہ بنے ہیں نا چار خلیفہ بنے ہیں چار کے بعد خلیفہ کیوں نہیں آئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں خلفہ کا لفظ ہے نہ وہاں ہزار کا لفظ ہے نہ پانچ سو کا ہے نہ سو کا نہ بیس کا جمع کا لفظ ہے خلیفے آئیں گے خلیفے آئیں گے جمع کا اطلاع تین سے زیادہ ہوتا ہے ایک میڈ ایک میڈ مولانا صاحب ایک میڈ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ آ سکتا ہے کبھی بھی کبھی بھی ہاں تو خلیفہ کے ایک میڈ خلیفہ کے صورت میں خلیفہ اس صورت میں آتا ہے کہ جب نبی آتا ہے تو نبی تو آ چکے نا تو ان کے بعد کیامت نبوت نہیں ان کے بعد خلیفہ کے بعد اب وہ جو صرف چار ہوئے اب اور خلیفہ کیوں نہیں آ سکتا ہے جی رشید خان صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ ہے لا نبی آبادی حضور نے بتایا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ اس حدیث کو میں مانتا ہوں میری بات سنوڑے اب میری بات کا جواب دیں ایک میڈ اب میری بات کا جواب دیں کہ خلیفہ آئیں گے آپ نے ابھی مانا ہے اس بات کو کہ خلیفہ آئیں گے جی جی آئیں گے آئیں گے نا تو خلیفہ کیسے آ سکتے ہیں نبی کے بغیر خلیفہ آ سکتا ہے وہی تو بتا رہے ہیں کہ نبی رحمت آ گئے ان کے بعد کوئی بھی آئے گا تو وہ خلیفہ ہوگا نبی نہیں ہوگا نہیں تو اب جو خلیفہ آئیں گے جی اب کیوں نہیں ہے خلیفہ اب آپ کے امت مسلمہ کے پاس کونسا خلیفہ ہے میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ ہر دور میں ضرور خلیفہ ہوگا نہیں تو اسلام کی تبلیغ اسلام کیسے پھیلے گا جب ایک رہنمائی ہی آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی ایک جواز ہی نہیں ہے آپ کس طرح اس کو اس کی سرپرستی میں کیسے اسلام پھلائیں گے اچھا مرزا صاحب نہیں نہیں مرزا صاحب کو ابھی چھوڑیں آپ ان کو ابھی چھوڑیں آپ صرف میری بات کا جواب دیں کہ مرزا صاحب کو آپ ابھی ایک سائیڈ پہ رہنے دیں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس ایک خلیفہ ہی نہیں ہے آپ ایک امت مسلمہ آج متحدی نہیں ہیں اس کے پاس خلیفہ نہیں ہیں سارے فرقے ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پروگرام میں تفیل دیر سے سن رہا ہوں آپ نے شروع میں حضرت مسیح مولہ السلام کو مرزا صاحب کو بہت برا پلا کہا ہے اور آج اگر آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو آپ کو بھی سنائی گئی ہیں اس کے جواب میں چاہے آپ کے ہی مسلمانوں نے سنائی ہیں یا ہمارے مسلمان بھی انہیں کہی ہیں آپ کو جب اپنی ذات سے ذات پر اٹیک ہوا ہے تو اب تب آپ جا کے اپنا رویہ نرم اختار کیا ہے آپ کا شروع کے پروگراموں میں انتہائی سخت رویہ تھا اس لیے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کسی کو گالی ہے یا کسی پہ اتراز کرتا ہے پہلے اپنا گرے بھان بھی دیکھیں رشید خان صاحب میں نے کسی کو گالی نہیں دی سنے نہیں آپ نے بہت برا پلا کہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نعوز بلا کہا کہ آپ نے ہمارے مسیح احمود کو امامادی کو امتی نبی کو آپ نے بہت برا پلا کہا ہے تضاب کہا ہے قاتل واجب کہا ہے مرتد کہا ہے کافر کہا ہے آپ نے بہت زیادہ کہا ہے کیوں؟ اس کا آپ جواب دے مجھے جی رشید صاحب شکریہ آپ کی کالکہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں آپ نے یہ جو کہا کہ میں نے بہت برا بھلا کہا ہے آپ پچھلے پروگرام نکال کے کوئی حوالہ دیں میں نے کبھی کوئی گالی دی ہو کسی کو یہ کہنا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا میں نہیں کہتا یہ تو حدیث پاک کہتی ہے میں ابھی آپ کو حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور نہ ہی میرا یہ مزاج ہے میں علم کی بات کرتا ہوں دلائل سے بات کرتا ہوں آپ نے بات کو بالکل گڑ مڑ کیا ہے کہ لا نبیہ والی حدیث جو میں نے پیش کی تو آپ خلیفوں کی طرف چلے گئے آپ کا اور میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ خلیفے کتنے ہوں گے خلیفے نہیں ہوں گے تو دین کیسے پھیلے گا آپ کا اور میرا اختلاف یہ ہے کہ لا نبیہ والی میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی ہے اس کے لیے دلیل چاہیے آپ چلے گئے خلیفوں کی طرف پہلے آپ یہ مسئلہ سیٹل کر لیں لا نبی آبادی کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ نبی کوئی نہیں جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر ہم بات کریں گے خلیفوں کی آپ نے وہ تو بات کی نہیں لا نبی آبادی کا مطلب آپ کیا سمجھے ہیں جب قرآن حدیث بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے تو پھر آپ پہلے وہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد بات کریں گے خلیفوں کی کہ خلیفے کتنے ہیں آپ نے کہا کہ میں نے قذاب کہا ہے یہ حدیث مبارکہ آ رہی ہے سکرین پر دیکھیں یہ سونان ترمزی کا حوالہ ہے اگر آپ کو عربی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نبی رحمت اس آدمی کو قذاب کہہ رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں نہیں کرتا ہمارے پروگرام کا ٹائم یہاں ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے بات شروع کریں گے انتظار کیجئے اگلے سہچڑے کو دو بجے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ